میں آج یہ کام نہیں کروں گا کیا آج میرا دل نہیں جا رہا میں بہت تھک چکا ہوں کل کروں گا ارے ارے یہ میں نے نہیں کہا بلکہ یہ میرا آج کا موضوع ہے نو ایکسکیوزز ایک بار ذرا اپنی روز مرا زندگی میں جان کر دیکھئے ہم یہی تو کرتے ہیں ہم اکثر اپنے ضروری کاموں کو یک کر ٹال دیتی ہیں کہ آج نہیں کل کریں گے آج من نہیں کرتا ایکسکیوزز کا تو ہمارے پاس دیر لگا ہوتا ہے لیکن اگر ہم اپنے انہی ایکسکیوزز کو زندگی سے باہر نکال دیں تو سب کچھ کتنا آسان اور سموت ہو جائے گا آج ہم بات کرنے والی ہیں the power of self-discipline کے بارے میں جہاں ہم جانیں گے کہ کیسے ان ایکسکیوزز کو اپنی لائف سے باہر نکالا جا سکتا ہے اس میں ہم بات کریں گے self-discipline کے بارے میں کیسے ہماری زندگی کے ہر پہلوں میں چاہے وہ کام ہو فیملی ہو relation ہو health ہو یا inner peace یہ سب self-discipline سے جڑا ہوا ہے جب آپ بچی ہوتی ہیں تو آپ کے فیصلے آپ کے ماں باپ لیتے ہیں لیکن جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے فیصلے خود لیتے ہیں چونکہ بچپن میں آپ کے لیے decision کوئی اور لیتا تھا اور تب آپ انجانے میں یہ feel کرتے ہیں کہ آپ کی تمام problems کا ذمہ دار کوئی اور ہے لیکن جب آپ بڑے ہو کر خود فیصلہ لینے کی قابل ہوتے ہیں تب آپ اپنے تمام decision اور problems کے ذمہ دار خود ہوتے ہیں تقریباً 300 سال پہلی Aristotle نے کہا تھا کہ انسانوں کی life کا ultimate goal یعنی حتمی مقصد ہوتا ہے خوش رہنا اپنے خود کی success کی definition کے ساتھ چورو کریں کہ آپ success کو کس طرح سے دیکھتی ہیں اگر آپ کو success ملتی ہے تو وہ کیسی ہونی چاہیے imagine کریں کہ اگر آپ کا business health, career اور financial situation ideal ہوتی تو یہ کس طرح سے دکھائی دیتی ایک popular definition کہتی ہے کہ اپنے زندگی کو اس طرح سے جینا جس طرح ہم چاہتے ہیں یہی success کہلاتی ہے ایک بات پکی ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ successful ہونے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے پھر بھی انہیں successful ہونے سے کوئی چیز روک دیتی ہے وہ ہوتی ہیں ان کے بہانے اور ان میں discipline کی کمی ایسا نہیں ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے بلکہ یہ ایسا ہے کہ آپ میں وہ سب کرنے کا discipline ہی نہیں ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ہماری society میں top کے 20% لوگوں کے پاس 80% wealth ہے ان 20% لوگوں میں شامل ہونا آپ کا پہلا goal ہونا چاہیے یہ اس لیے کیونکہ unfortunately وہ 80% لوگ اپنی life کو بہتر بنانے کے لیے بہت کم کوشش کرتے ہیں جیفری کوئنس کے مطابق زیادہ تر لوگ اپنی job کے پہلے سال ہی کچھ سیکھتے ہیں اور اس کے بعد سیکھنا بند کر دیتی ہیں لیکن سب سے interesting بات یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے بزنس کی فیلڈ میں کامیابی حاصل کی یا یوں کہہ لیں کہ جن لوگوں نے سب سے زیادہ پیسے کمائے انہوں نے بینہ کسی پیسوں سے یا بہت کم پیسوں سے شروعات کی تھی حالانکہ ان میں کچھ exceptions بھی ہیں بگر زیادہ تر ملینئرز اور ملینئرز نے سیرو سے یا بہت کم سے شروع کیا تھا ایک پر تھومس سٹینڈلی نے تقریباً 25 سالوں تک 500 ملینئرز کا انٹرویو لیا اور 11000 لوگوں کا سروے کیا اور اس انٹرویو میں 80% لوگوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی بہتر ایڈوکیشن یا بہت زیادہ ذہانت نہ تھی لیکن ایک وائش اور لگن تھی کسی بھی دوسرے انسان سے زیادہ محنت کرنے کی آپ مانے یا نہ مانے لیکن کامیابی تب ہی possible ہوتی ہے جب آپ شورٹ کٹس اور آسان راستے لینا بند کر دیتی ہیں یہ تب ہی ملتی ہے جب آپ خود کو لمبے وقت تک ہارڈ ورڈ کرنے کے لیے ڈسپرن کرتے ہیں اگر آپ کسی ایریا میں سکسس اچیب کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو یہ تیع کرنا ہوگا کہ اس ایریا میں سکسس کس طرح سے پائی جا سکتی ہے اور جب تک آپ اپنے گول تک نہیں پہن جاتے ان سکلز اور ایکٹیوٹیز کو بار بار کریں کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو پہلے ان سکلز کو ٹائم دینا ہوگا جنہیں سکھنا آپ کے لیے ضروری ہے یہ ایک تم فیزیکل فٹنس کی طرح ہے جب آپ ورک آؤٹ کا نامند کر دیتی ہیں تو آپ اپنا شیف کھونے لگتی ہیں خود کو اس شیف میں مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو ہر روز ہر ویک اور ہر منت ورک آؤٹ کی ضرورت پڑتی ہے جب ہم اپنی لائف میں سیلف ڈسپرنٹ کا ڈیویلپ کر لیتی ہیں اور ایک سیلف ڈسپرن انسان بن جاتی ہیں تو ہم مضبوط بن جاتی ہیں ہمارے پاس بہتر سیلف کنٹرول اور ایک مضبوط ارادہ ہوتا ہے اور روز یہی ہے کہ کچھ نیا بڑھنے کے لیے آپ کو کچھ ایسا کرنا پڑے گا جو آپ نے ابھی تک نہیں کیا ایک سوریڈی اور کریکٹر بڑھنے کے لیے آپ کو ہر لیول کا ڈسپرن اڈوپٹ کرنا ہوگا آپ ہر بار جب ایک مشکل راستہ چونتے ہیں اور لگاتار اس پر کام کرتے ہیں تو اس سے آپ اپنے کریکٹر کو مضبوط بناتی ہیں وہیں اگر آپ کبھی سمجھوتا کر لیتی ہیں اور آسان داستہ اپناتی ہیں تو آپ خود کو less efficient بنا لیتی ہیں یعنی اپنی تمام طرح محنت کو ضائع کر لیتی ہیں یہ آپ کی کریکٹر کو کمزور بناتا ہے ایک اچھا کریکٹر ڈوائپٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے discipline کے ضرورت ہوتی ہے self discipline کے لیے بہت strong willpower کے ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی نہیں بلکہ خود کو ہر طرح کے لالچ یا جنسے سے دور رکھنے کے لیے اور بھی strong willpower کی ضرورت ہوتی ہے life ایک تیسٹ کی طرح ہے جہاں ہر وقت آپ کا mental test ہوتا ہے دنائی اکل اور دانشمندی کو تو books پڑھ کر یا سیکھ کر develop کیا جا سکتا ہے لیکن ایک character جو آپ اپنی daily life میں کرتے ہیں اسے develop ہوتا ہے ہمارا mind difficulty level کو دیکھ کر decision لیتا ہے اور ہم اکثر آسان step لیتے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ صحیح ہے بلکہ اس لیے کیونکہ ہمارا mind ہمیں ایسا کرنے کے لیے کہتا ہے مگر ایک strong character develop کرنے کے لیے آپ کو صحیح راستہ choice کرنا ہوگا نہ کہ آسان راستہ جب آپ آسان راستے کی جگہ مشکل راستے چمتے ہیں یا غلط راستے کی جگہ صحیح راستہ چمتے ہیں تب آپ کا لیا گیا یہ step آپ کی self esteem کو بڑھاتھا ہے اور ایک مصبوت character develop کرتا ہے اور آپ ات کے بارے میں اچھا فیل کرنے لگتے ہیں صرف اپنا ہی نہیں آپ دوسرے لوگوں کی بھی respect کرنے لگتے ہیں یہ آپ کو نہیں opportunities کی طرف لے جاتا ہے اور لوگ اپنے آپ میں belief کرنا شروع کر دیتی ہیں اگر آپ personality کی بات کریں تو ایک بہترین personality بنانے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نمبر ایک self ideal نمبر دو self image نمبر تین self esteem self ideal کے لیے کچھ ایسی quality کے بارے میں سوچ کے جنہیں آپ دوسروں میں دیکھتے ہیں اور انہیں خود میں adopt کرنا چاہتے ہیں یہ clarity حاصل کرنے کے بارے میں ہے کہ آپ future میں کیا بڑھنا چاہتے ہیں superior لوگ اپنے future کو لے کر بلکل clear ہوتے ہیں کہ وہ کیا بڑھنا چاہتے ہیں اور کیا achieve کرنا چاہتے ہیں وہ دوسروں کی طرح confused نہیں ہوتے اور نہ ہی غلط decision لیتے ہیں وہیں دوسری طرف کمزور لوگ آسان راستہ چنتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی clarity نہیں ہوتی لیکن یاد رکھیں کہ آسان راستے آپ کو کسی منظل تک نہیں لے جاتے ہیں نمبر دو self image self image جو self development کا ایک بہت ہی اہم پار ہے جب آپ خود کو ایک پر سکون positive سچی اور ایک higher character والی انسان کی طرح دیکھتی ہیں تب آپ سیادہ سے trend اور personal power کے ساتھ behave کرتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ خود کو اور situation کو کٹرول میں feel کرتی ہیں نمبر self esteem personality کا تیسرا حصہ self esteem ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ خود کو کتنا پسند کرتی ہیں اور چاہے skilled کی ہو یا کسی اور field کی skills ہو ان کو اپنائیں نیو habits اپنائیں point یہ ہے کہ کبھی ختم نہ ہونے والی improvement آپ کی height self esteem کو develop کرے گی لیکن سب سے ضروری ہے consistency یعنی مستقل مزاجی جب آپ value کے ساتھ کچھ consistency کرتے ہو تو یہ آپ کی confidence اگر آپ زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے long term thinking ضروری ہے کیونکہ جتنا آپ long term کے بارے میں سوچیں گے اتنا ہی آپ term میں اچھا کر پائیں گے جب بھی آپ پھسلتے ہیں یا اپنے کام میں کونسسٹ نہیں رہتے تب خود سے کہیں get back to your house this is not like me اور اس پرابلم کو خود صوف کریں ایسا کرنے سے آپ اپنے ہر اگلے قدم میں بہتر کرتے چلے جائیں گے اگر آپ زندگی میں ایسی سیچویشن میں ہیں جہاں آپ اپنی ہائیسٹ ویلیو کے ساتھ نہیں جی رہی تو آج ہی اسی وقت سے اپنی سیچویشن کو بہتر کرنے کے لیے ایک ڈیسیجن لے اور جس وقت آپ یہ ڈیسیجن لیں گے آپ ایک بار پھر سے خود کو خوش اور کنٹرول میں پائیں گے امریکہ کے فیمس انڈسٹریل جی پول گیٹی کے مطابق اگر کوئی انسان اپنی بسنس فیلڈ میں ٹوپ پر پہنچ چاہتا ہے تو انہیں اپنی حیبٹس کی پاور کو سمجھ نہ ہوگا اور ایسی آدات سے دور رہنا ہوگا جو اس کی ناکامی کا باعث بنے اور ایسی آدات کو اپنانا ہوگا جو انہیں ان کے گول تک لے جا سکتی ہیں خود کو ڈسی پرنٹ کر اپنی لائف کی پرسنل رسپانسی بیلٹی اٹھانے کی آپ کی قابلیت اور ڈیڈیکیشن آپ کو زندگی میں خوش ہیلدی اور سکسیس پول بناتی ہیں رسپانسی بیلٹی کو ایکسیپٹ کرنا سب سے مشکل پارٹ ہے کیونکہ بینہ اس کے کوئی بھی سکسیس پوسیبل نہیں ہے اور رسپانسی بیلٹی کو ایکسیپٹ نہ کرنا ناکامی کا باعث بنتا ہے اور اسی طرح اور کئی ایکسیوزز ہیں جو آپ کے اوور آل فیلیر کا باعث بنتے ہیں آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح آپ کی ایکسیوزز آپ کی ناکامی کا باعث بنتی ہیں اور کس طرح آپ ان کو اگنور کر کے اور خود پہ محنت کر کے ایک سکسیسپل انسان بن سکتے ہیں